احوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و اللہ آلیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ سبانک اللہ و بحمدیکہ لا الہ الا اندہ السلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ ہماری ایک بہن اپنا ایک مشاہدہ شیئر کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آج سے تقریباً 30 یارز یعنی کہ تیس سار پہلے کی یہ بات ہے کہ ان کی جو بہن تھیں وہ اپنے بچوں سمیت چار ماشاء اللہ سے ان کے بچے تھے وہ سیال کوچ سے ساہیوال جو کہ پاکستان میں شہر ہے ان کے نام ہے یہ جن کو نہیں معلوم ان کے لئے میں بتا رہی ہوں تو وہ یہاں پر ان کے لئے یعنی کہ اپنے میکے آئیں ہوئی تھی رہنے کے لئے اور اس کے بعد جب ان کو واپس جانا تھا تو ان کے ہزمن ان کو پک نہیں کر سکتے تھے اور یہاں سے ان کے ساتھ میں چھوڑنے والا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ ہاؤس وائف تھی اور ان کو اکیلے سفر کرتے ہوئے ڈھر لگتا تھا تو انہوں نے کہا کہ اپنی بہنگ کو بولا جنہوں نے مشاہدہ شیئر کیا ہے ان سے کہا کہ ایسا کرو ٹرین سٹیشن پر ان کے ساتھ میں چلو اور ان کو بولا کہ آپ ٹکٹس وغیرہ خرید کے ہمیں ٹرین پر بٹھا کے تو پھر واپس آ جانا انہوں نے یہی کیا یہ لوگ ٹرین سٹیشن گئے ٹکٹس وغیرہ بائے کی اپنی بہنگ کو ان کے بچوں سمیت یہ ماشاءاللہ سے ٹرین میں سوار کر کے روانہ کر کے گھر واپس آئیں اور آکے سو گئیں پانچ گھنٹے کے بعد ان کو ان کی بابی نے اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ ٹکٹس کدھر ہیں یہ سائرے اٹھ کے پریشان ہو گئیں انہوں نے بولا کہ میرے پاس تو نہیں ہے باجی کے پاس ہوں گے تو انہوں نے بولا کہ باجی کے پاس ٹکٹس نہیں ہیں ہوا اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے جب ٹکٹس بائی کیے تو یہ اپنی بہن کو ٹکٹس دینا بھول گئیں ٹکٹس ان کے پاس انہی کے بیگ میں پرس میں رہ گئے ان کی بہن اور ان کے بچے جو ٹرین میں سوار تھے انہوں نے کھڑے ہو کے ون آور تک تقریبا سفر کیا ٹکٹس وغیرہ تو نہیں تھی ان کے پاس اور ان کے پاس بیٹنے کے لیے پہ جگہ نہیں تھی اب وہ کھڑے ہوئے تھے ٹرین چل رہی تھی اتنی دیر میں ٹکٹ چیکر آ گئے اب ان کے دبے کی طرف آئے اور ان کی بہن نے دروت پاک کا ویٹھ کرنا سٹارٹ کر دیا اب وہ دروت پاک پڑتی چاہ رہی تھی جب ان کے پاس ٹکٹ چیکر آئے ٹکٹ کلیکٹر جو تھے انہوں نے ان کی بات سنی اور بڑے دھاو مل کے ساتھ ان کی بات سنی اور ان کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سب سے پہلے بیٹنے کی جگہ آرینج کر کے دی اور اس کے بعد انہوں نے جتنا سفر وہ آلریڈی کر چکی تھی وہ چھوڑ کر آگے کا جتنا سفر ان کا باقی رہ گیا تھا اس کی انہوں نے ٹکٹ بنا کے دی یہ بہن گئی تھی ہیں کہ ان کا اور ان کی بہن کا 100% یقین ہے اس بات پر کہ یہ ساری آسانی جو ان کو عطا ہوئی وہ دروت پاک کی بدولت نصیب ہوئی الحمدللہ اچھا ساتھ میں ایک اور آسانی یہ ہوئی ماشاءاللہ سے کہ وہ جو ٹکٹ کلیکٹر تھے انہوں نے بتایا ان کی بہن کو کہ آپ ایسا کریں اپنے گھر ساہی وال یعنی کہ اپنے میکے میں کال کر کے بتائیں کہ جو ٹکٹس آپ کے گھر پہ رہ گئی ہیں وہ ٹکٹس جا کے آج کے آج ہی سٹیشن پر واپس کر دیں تو ان کو سارا کرایا جو انہوں نے ان ٹکٹس پر دیا ہے وہ واپس ہو جائے گا کیونکہ ان کی بہن نے تو پیومنٹ کر دی تھی آگے سے ٹکٹس جو انہوں نے ان کے لیے بنائی تھی پیچھے جو ان کے پاس گھر میں ٹکٹس رہ گئے تھے ان کے پاس وہ انہوں نے اسی دن جا کے واپس کیے بہت آسانیاں ہوتی ہیں اچھا آپ پوچھیں گے کہ کون سے والا دروت پاک ان کی سسٹر ویٹ کر رہی تھی تو وہ انہوں نے شیئر نہیں کیا جو بھی آپ دروت پاک ویٹ کریں گے آپ کے کرم ہی کرم ہوگا اس لیے ہر وقت آپ دروت پاک ویٹ جو کرتے ہیں ان لوگوں نے یہ چیز ابزرف کی ہوگی آپ لوگ بھی کومن سیکشن میں ضرور فیڈبیک شیئر کیجئے کہ کام اتنی آسانی سے ہوتی ہیں غیب سے ایسے مدد آتی ہے جو ضروریات ہیں وہ ایسے پوری ہوتی ہیں کہ سمجھ نہیں انسان کو آتی کہ یہ کام کیسے بنا یہ سب دروت پاک کے توفیل ہیں تو دروت پاک ویٹ کرتے اور کرواتے جائیں لکھتے اور لکھواتے جائیں ایک کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھی اجازت دیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و اللہ علیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ